بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر فرسٹیئر میتمیٹکس فور کی پی کے بورڈ کی لیے ہے یہ ایکسرسائز سکس پوائنٹ ٹو کا پارٹ تری ہے اس پارٹ تری میں ہم کوئسٹن نمبر سکس تو کوئسٹن نمبر ٹین یہ کوئسٹن کریں گے لیکچر نمبر سکسٹی فائی ہے لیکچر نمبر سکسٹی تری میں اس ایکسرسائز سے پہلے جو ٹاپکس ہیں اور اور ایکزامپل ہیں ہم نے اس کو بھی دسکس کیا ہے تو پہلے آپ کو اس لیکچر کو دیکھنا ہے اب ہم کوئسٹن نمبر سکس سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئسٹن سکس کی سٹیٹمنٹ ہے ہمیں فائیف ڈیجٹس گیون ہے ہم نے نمبر بنانے ہیں فور ڈیجٹ کے یعنی اٹھا ٹائم ہم نے کتنے لینے ہیں فور لینے ہیں تو کتنے ڈیفرنٹ نمبر بنیں گے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیجٹس ہیں اس کو آپ نے ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے اگر ٹو ایک نمبر میں آ گیا ہے تو دو دفعہ یا تین دفعہ ٹو نہیں آئے گا ہر ایک ڈیجٹ ہم نے ایک ایک دفعہ ہی یوز کرنا ہے یہ تو اس کا ایک پارٹ ہے اور اس میں سے یہ جو نمبر ہم بنائیں گے اس میں سے ایون کتنے ہوں گی تو یاد رکھیں کہ ایون وہ نمبر ہوتے ہیں جس کا یونٹ پلیس دیکھیں یہ یونٹ پلیس ہے یہ یونٹ پلیس اگر زیرو ہے تو یہ پھر پورا جو نمبر ہوتا ہے یہ ایون ہوتا ہے تو اس یونٹ پلیس پہ ہمیں زیرو رکھنا ہے یا ٹو فور سکس ایٹ رکھنا ہے تو یہ کویسٹن نمبر سکس ہے اس کا پہلا پارٹ ہم سال کرتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس دیجٹ کتنے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف ڈیجٹس اس کو ہم این سے شو کرتے ہیں وہ ہمارے پاس فائف کون کون سے ہیں ٹو فور فائف سیون ایڈ نائی یہ ہمارے پاس فائف ڈیجٹس ہیں ایٹ ٹائم ہم نے جو نمبر بنانا ہے اس میں چار ڈیجٹ ایٹ ٹائم دینے ہیں فائف میں سے فور لینے ہیں وی ٹیک آر ایڈ ایکل ٹو کیوں ایٹ ٹائم ہم فور لے رہے ہیں آر کی بھی فور آ جائے گی تو کتنے نمبر بنیں گے پرموٹیشن کا کوئسٹن ہے یہاں پہ ایٹ ٹائم لکھ لیتے ہیں فور ایٹا ٹائم دا ریکوائرڈ فور ڈیجٹس نمبر فور ڈیجٹ کی کتنے نمبر بنیں گے تو فارمولا یہ ہے P N R is equal to N factorial divided by N minus R factorial P N 5 ہے R 4 ہے یعنی 5 factorial divided by 5 minus 4 factorial 5 factorial کو solve کرتے ہیں 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 4 5 minus 4 پہ 1 آتا ہے 1 factorial اور 1 factorial 1 کے equal ہوتا ہے ان سب کو multiply کر لیتے ہیں اس سے آتا ہے 1 20 1 24 ڈیجٹس والے نمبر بنیں گے جس طرح دیکھیں یہ ہے نا 2 4 5 7 یہ ایک نمبر ہو گیا اس میں 4 ڈیجٹس ہیں 7 5 4 2 5 5 5 7 2 4 اس طرح کے 4 ڈیجٹس کے ہمارے پاس 1 20 نمبر بنیں گے اب 2nd part ہے کہ اس میں even کون سے ہوں گے ہمارے پاس ان ڈیجٹس میں دو نمبر ایسے ہیں جو even ہے ایک 2 ہے اور ایک 4 ہے اس 2 اور 4 کو unit place پہ ہونا چاہیے اور 3 ڈیجٹس لیں گے دیکھیں 2 fix ہونا چاہیے اگر ہمیں even number بنانے ہے تو یہ 2 جو ہے یہ unit place کے اوپر fix ہوگا یہ پہلا جو place ہوتا ہے یہ unit place ہوتا ہے اس کے بعد 10 place ہوتا ہے پھر 100 ہوتا ہے پھر 1000 ہوتا ہے یہاں پہ یہ 2 fix ہوگا باقی ہم کتنے ڈیجٹس لے سکتے ہیں ہم 5 لے سکتے ہیں 4 لے سکتے ہیں 7 لے سکتے ہیں اگر آپ 4 کو یہاں پہ رکھیں گے تو آپ نے باقی 3 ڈیجٹس اور لینے ہیں یعنی 5 7 and 2 یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح بہت سارے ڈیجٹس بنیں گے اس کا مطلب ہے اگر آپ even numbers بنانے چاہتے ہیں تو یہ 2 جو ہے یہ unit place پہ fix رہے گا اور یہ 4 بھی unit place پہ fix رہے گا باقی آپ نے 3 ڈیجٹس select کرنے ہیں پہلے for example ہم 2 لیتے ہیں 2 ہم نے یہاں پہ fix کر دیا اب 2 تو fix ہو گیا اب کتنے ڈیجٹس رہتے ہیں 1 2 3 4 ڈیجٹس رہتے ہیں اب آپ نے 4 میں سے select کرنے ہیں کتنے select کرنے ہیں 3 select کرنے ہیں کیونکہ 2 تو اپنی جگہ پہ fix ہے اب آپ اس کو نہیں چیڑیں گے in numbers میں سے in 4 numbers میں سے یعنی 4 5 7 اور 9 in 4 numbers میں سے آپ نے 3 select کرنے ہیں اور جب ہم 4 لیں گے 4 یہاں پہ لکھیں گے تو پھر بھی ہم نے اب جب آپ یہ 4 لے لیں گے تو پھر 2 5 7 and 9 یہ 4 ڈیجٹس آپ کے پاس رہ جائیں گے اس 4 میں سے آپ نے 3 لینے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اور کتنے ہمارے پاس number بنتے ہیں دوسرا part ہمارے پاس ہے how many of these are even اس میں سے even کتنے ہوں تو far even number 2 and 4 occupy the unit place پھر یہ 2 or 4 unit place پہ ہونا چاہیے then we left 4 digits پہ اگر من رہتے ہیں تب 4 or digit رہتے ہیں جب آپ 4 کو unit پہ رکھیں گے تو باقی بھی آپ کو آپ کے پاس 4 digits رہ جائیں گے then we left 4 digits from we will choose 3 ثر ہم نے 4 میں سے 3 اور select کرنا ہے اب ہم میں اور پاس number of 4 digits even number اب کتنے 4 digits even number بنیں گے اب ہم نے یہ find کرنا ہے پہلے 2 کو ہم unit place پہ لیتے ہیں when 2 equipy unit place تو پھر کتنے number بنیں گے permutation لیں گے 4 4 digits ہیں ہے تو 5 لیکن ہم نے 4 select کرنے ہیں 4 4 digits سے ہم نے number بنانا ہے لیکن ہم at a time 3 لیں گے کیونکہ 2 تو بس یہاں پہ ہم نے fix کر لیا ہے باقی اس کے ساتھ اور 3 digits اپنی جگہیں بدلیں گے اور ہمارے پاس different number تائیں گے تو اب اس کو بسال کر لیتے ہیں اسی فارمولے کی مطلب سے n factorial یعنی 4 factorial n minus r factorial یعنی 3 factorial 4 factorial کا مطلب ہے 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 4 minus 3 is 1 factorial 4 3s are 12 12s are 24 1 factorial سے تو 1 ہی آتا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ 24 numbers بنتے ہیں when 4 occupy unit place اگر ہم 4 کو unit place پہ رکھ دیں اور باقی 3 digits ہم اور select کریں گے تو اس سے بھی یہ ہوگا total digit 4 ہیں اس میں سے ہم نے 3 choose کرنے تو یہ بھی سے طرح سال ہوگا n factorial یعنی 4 factorial n minus r factorial یعنی 4 minus 3 factorial is equal to 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 divided by 4 minus 3 is 1 factorial ان سب کو multiply کریں تو اس سے بھی 24 آتا ہے اگر 2 کو unit place پہ رکھیں تو ہمارے پاس 24 4 4 digits والے number بنیں گے اور اگر ہم 4 کو unit place پہ رکھتے ہیں تب بھی 24 4 digits والے number بنیں گے تو total number کتنے بن جائیں گے ان دونوں کو add کر لیں گے total number of 4 4 1 1 2 3 4 5 ہمارے پاس 5 digits ہے 1 2 3 4 5 یہ 5 digits ہیں اس میں سے ہم نے نمبر بنانا ہے اور number ہم 3 digits بنائیں گے یعنی number میں جو digits ہوں گے وہ 3 ہونے چاہیے پھر condition یہ ہے if repetitions are allowed ہم number بنائیں گے 3 digits والے لیکن اس میں repetition allowed ہے کس طرح repetition allowed ہے فور اگزامپل ہم 5 لیتے ہیں تو 5 کو ہم 3 times بھی لے سکتے ہیں یعنی 555 بھی ایک number بن سکتا 5 کو ہم 2 times بھی لے سکتے ہیں 552 یہ بھی ایک number ہے تو repetition allowed جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ repetition are not allowed یعنی اگر آپ نے ایک دفعہ 5 لے لیا ہے تو پھر 5 کے علاوہ آپ 1 2 3 4 تو لے سکتے ہیں لیکن دوبارہ 5 نہیں لے سکتے جب آپ نے دوسرا number for example 4 select کر لیا ہے پہلا آپ 5 select کیا پھر 4 select کوئی اس میں سے کوئی ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ repetition allowed نہیں تو پہلا نمبر لیں گے پہلا ہم select کریں گے ایک 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 ویس ہم پہلا جو دیجٹ select کریں گے اس میں سے 1 2 3 4 5 ہم کوئی بھی اس میں دیجٹ select کر سکتے ہیں یہ ہمارے لیے M1 ہے اور اگر ہم یہ select کر رہے ہیں تو اس process کو ہم E1 کہتے ہیں کہ E1 occur in M1 is equal to 5 رہے ہیں اب میں دوسرا دیجٹ select کرنا چاہتا ہوں تو وہ E2 ہو جائے E1 2 occur in اس کو ہم M2 کہلیں کیونکہ میں اس 5 کو دوبارہ بھی choose کر سکتا ہوں 4 بھی choose کر سکتا ہوں اس لیے یہ بھی 5 ways میں choose کر سکتا ہوں اس میں repetition allow ہے اب میں تیسرا ڈجٹ select کروں گا کیونکہ ہمیں تو نمبر تین ڈجٹ والا چاہیے تو E3 occurs in اس کو میں M3 کہلوں گا اس کو بھی میں 5 ways میں select کر سکتا ہوں کیونکہ جب تیسرا ڈجٹ میں select کروں گا تو تب بھی میرے پاس یہ 5 ڈجٹ ہیں انہی میں select کروں گا کیونکہ میں ہر ایک نمبر کو جو میں نے دوسری دفعہ بھی چوز کر لیا اس کو میں تیسری دفعہ بھی چوز کر سکتا ہوں تو میرے پاس تیسری بار selection کے لیے پھر پانچ different options ہیں different ways ہیں تو thus by fundamental principle رہ کر لیں گے میں بہو ڈیٹیل کے ساتھ لیکچر نمبر 63 میں ڈسکس کیا ہے تو 5 ملٹیپلائ 5 ملٹیپلائ 5 تو 125 ways ہم 125 different 3 digits number بنا سکتے ہیں second ہے second part ہے کہ when repetition is not allowed اگر repetition allowed نہیں ہے تو اب پہلا event جو ہے میں کیا کروں گا اس 5 میں سے ایک select کر لوں گا تو ان 5 digits میں select کر دے جو میرے پاس ways ہیں twice ہیں وہ 5 ہے میں 1 بھی select کر سکتا 2 بھی کر سکتا 3 بھی کر سکتا 4 بھی کر سکتا 5 بھی کر سکتا 5 ways ہے ایک دفعہ میں نے ایک digit select کر لیا اب میں دوبارہ select نہیں کر سکتا تو e 2 occur in m2 4 ways کیونکہ ایک اب میں نے ایک digit بھی select کر لیا دوسرا بھی اب وہ دو digit میں دوبارہ select نہیں کر سکتا اب ان تین میں سے مجھے select کر نا تو اس کو 3 ways کہیں گے کیونکہ میرے پاس 3 طریقے سے اب وہ choose کر نے کا choice ہے then by the fundamental principle of counting the three digits number from 5 5 3 4 5 20 20 3 60 ways question 8 ہے کہ how many different arrangements can be formed of the word equation if all the vowels are to be kept together یہ ہمارے پاس equation ایک word ہے ہم اس کو different کتنے طریقے سے اس کو arrange کر سکتے ہیں شرط یہ ہے condition یہ ہے کہ اس میں جو vowels ہیں وہ ایک ساتھ ہو آپ کو معلوم ہے کہ five vowels ہیں اور یہ five یہاں پہ موجود ہے e u a i o آپ کو condition یہ ہے کہ آپ جو بھی word بنائیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ e u a i اور o یہ ایک ساتھ رہے گا t اور n اس طرح ایک word بن کرتا ہے یعنی equation یہ جو word ہے اس کو ہم کتنے طریقوں سے arrange کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو five vowels ہے e u a i o یہ ایک ساتھ ہوں تو آپ اس طرح کریں گے کہ آپ اس کو ایک letter سمجھیں یہ ایک letter ہو تو آپ کے پاس چار letter ہیں one two three and four یعنی آپ جب بھی arrange کریں گے اور different words بنائیں گے تو اس کو اکھٹے رہنا ہے اس وجہ سے یہ تو change ہو سکتے ہیں لیکن ان کو ایک ہی ساتھ رہنا ہے تو آپ کے پاس four letters ہو گے ایک دو تین اور چار تو آپ جو arrangement کریں گے تو آپ total n کتنا لے کے four لیں گے لیکن یہ جو e u a i o ہے یہ آپس میں تو change ہو سکتے ہے جس طرح آپ کو دیکھیں n یہ q ou t n جائے یہ a یہ پہ آ جائے i کی جگہ اور i a کی جگہ آ جائے اور o آ جائے یہ بھی ایک arrangement ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پانچ four ہیں یہ اپنے آپ میں جگہ بدل سکتے ہیں تو دو بات ہیں ایک یہ کہ آپ نے ان کو اکھٹا رکھنا ہے اکھٹا اس طرح رہے گا لیکن سارے کھٹے رہیں گے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو e u a i o ہے یہ جو five vowels ہے یہ آپس میں تو change ہو سکتے ہیں تو one two three four five یہ آپس میں permute ہو سکتے ہیں ان کے آپس میں permutation ہو سکتی ہے اس کے آپ سکتی ہے تو آپ یہ الگ permutation لیں گے جس میں four letter ہے اور یہ جو five letters ہیں پھر اس کی اپنے آپ میں بھی permutation ہوگی تو اس طریقے سے آپ total arrangement مل جائیں گے تو solution ہم لکھتے کہ keeping all vowels together ہم نے ان کو together رکھنا ہے ایک ساتھ رکھنا ہے consider پھر ہم ان تمام vowels کو ایک letter سمجھ لیں consider them کسے ان vowels کو them vowels کیلئے یہ e i o u جو ہے یہ vowels ہے یہ a e i o u یہ vowels ہے as one letter ہم اس کو ایک letter سامل لیں تو event e 1 the number of words can be formed m1 is equal to four factorial کیونکہ یہ جو چار letter ہو گئے تمام vowels ایک letter ہو گیا اور یہ q t اور n یہ تین letter ہو گئے تو چار letter آپ سمجھ لیں q t n اور یہ چار letter آپ سمجھ لیں بوکس ہے تو اس کے کتنے arrangement ہو سکتے ہیں تو یہ four factorial ہو سکتے ہیں تو اس کو ہم نے event one کہ جئے four factorial اس لیے ہو سکتے ہیں کہ آپ پہلے ان چار میں سے ایک select کریں گے پھر تین رہ گئے پھر ان تین کو آپ select کریں پھر دو رہ جائیں پھر دو کو select کریں پھر one تو total ہمارے پاس four three are twelve and twelve two are twenty four different arrangement آپ کے پاس آسکتی ہیں صرف ان چار letters کو آپس میں arrange کرنے سے تو اس کو ہم event one کہہ لیں event one کیا چیز ہے the number of words can be formed وہ ہمارے پاس m one is equal to four factorial ہے جب ہم واؤ ویل کو ایک letter consider کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ چار letters آ جائیں گے اب میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ واؤ ویل تو آپس can be arranged them self اپنے آپ نے اپنے آپ کے ساتھ arrange ہوت اکتے ہیں in ہم اس کو m two کہہ لیں گے وہ کتنے طریقے سے five factorial ویل کیونکہ وہ five واؤ ویل ہیں ہم ایک select کریں گے ہم different five واؤ میں سے select کر سکتے ہیں پھر چار رہ جاتے تو اس میں سے ہمیں select کرنا ہوگا پھر three رہ جائیں گے پھر two رہ جائیں گے پھر آخر میں one تو یہ total ہمارے پاس five factorial آتا ہے اس کو ہم five factorial لکھتے تو even two the themselves the even e two the vowel can be arranged themselves in m two is equal to five factorial ways تو یہ جو پانچ واؤ ہے یہ five factorial ways میں اپنے آپ کو arrange کر سکتے ہیں total arrangement کتنی ہوگی then by fundamental principle of counting the total arrangement so یہ m1 اور m2 کو پاس میں ملٹیپلائے کر لیں 4 factorial ملٹیپلائے 5 factorial 4 factorial 4 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 1 24 آتا ہے اور 5 factorial اس سے 120 آتا یعنی 5 ملٹیپلائے 4 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 2 اب 24 اور 120 کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں اس سے آتا 2880 way اتنے different ways سے آپ اس کو find کر سکتے ہیں یا calculator سے بھی find کر سکتے ہیں factorial calculator میں اس لکھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ symbol ہوتا ہے کہیں پہ اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ x factorial کہیں پہ یہاں نیچے لکھا ہوتا فکٹوریل کو calculator سے بھی find کر سکتے ہیں 4 فکٹوریل تو 4 پریس کریں یہ دیکھیں یہ جو یلو میں نیچے لکھا ہوا ہے x اور سات فکٹوریل کا symbol تو shift پریس کریں اور پھر یہ اور پھر equal دیکھیں 24 اس طرح 5 فکٹوریل بھی find کر سکتے اب question 9 ہے ہمارے پاس 6 فلیگ ہم اس سے کتنے سگنل دے سکتے ہیں اگر ہم ایک فلیگ یوز کریں یعنی 6 میں سے کوئی بھی فلیگ یوز کر پھر اگر ہم دو فلیگ یوز کر تو کتنے سگنل اس سے دے سکتے ہیں پھر اگر ہم 3 فلیگ یوز کریں پھر 4 فلیگ ای ٹائم پھر 5 فلیگ ای ٹائم اور پھر 6 out of 6 فلیگ ای ٹائم ان تمام 6 فلیگ جو ڈیفرن کلر کے ہیں کتنے سگنل یا کتنے اشارے یا کتنے کوڈ بنا سکتے ہیں تو اگر ہم 1 فلیگ یوز کریں سگنل are given when 1 leg at a time is used تو کتنی پرموٹیشن بنیں گی پرموٹیشن 6 فلیگ ہے at a time ہم 1 لے رہے اس کو سال کریں گے تو 6 فکٹوریل divided by 6 minus 1 فکٹوریل 6 فکٹوریل divided by 6 minus 1 5 فکٹوریل 6 فکٹوریل کو اب لکھ سکتے ہیں 6 ملٹی پلائے 5 فکٹوریل پہ سٹاپ کر دیں گے کیونکہ نیچے بھی 5 فکٹوریل ہے تو یہ cancel ہو جائے گا تو 6 ہم different signals بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر 6 فلیگ ہے ہم at a time ایک use کر رہے ہیں تو ہم 6 different signals دے سکتے ہیں ایک فلیگ use کرتے ہو arrangement تو 6 ہے اب 2 at a time ہم لے تو 6 فکٹوریل and 6 minus 2 فکٹوریل 6 فکٹوریل کو میں لکھ لوں گا 6 multiply 5 multiply 4 فکٹوریل پہ تاب ہو جاؤں گا 6 minus 2 سے 4 فکٹوریل یہ cancel ہو جائیں گے تو 6 multiply 5 is 30 signals are given when 3 flakes are used at a time is used تو پھر آ جائے گا permutation 6 کو 3 at a time ہو 6 فکٹوریل 6 minus 3 فکٹوریل 6 فکٹوریل کو میں لکھ سکتا ہوں 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 فکٹوریل پہ سکاب ہو جاؤں 6 minus 3 سے 3 آتا ہے 3 فکٹوریل 3 فکٹوریل 3 فکٹوریل کے ساتھ cancel 5 4 20 اور 20 کو 6 سے multiply کریں تو 120 اب یہ میں ڈیٹو سیمبل use کر لیتا ہوں تاکہ آسان ہو آپ اسی طرح لکھیں گے ورڈ میں signals are given when 4 plagues at a time is used تو پھر لکھیں گے P 6 into 4 6 فکٹوریل 6 minus 4 فکٹوریل 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 فکٹوریل اور 6 minus 4 سے 2 factorial آتا 2 factorial اور 2 factorial cancel ہو جائے گا 6 5 30 30 4 120 اور 120 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آتا ہے 360 پھر signals are given when 5 5 flakes at a time is used permutation اب 6 میں سے 5 flake use کریں تو 6 factorial divided by 6 minus 5 factorial تو 6 factorial ہوتا ہے 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 اور 6 minus 5 سے 1 آتا 1 factorial اس سے آتا ہے 7 20 اگر ہم 6 flag use کریں پھر signals کتنے ہوں کی signals are given when 6 flags at a time is used تو پھر کیا ہو جائے گا پی permutation 6 out of 6 تو اس کو اگر ہم اسی طرح solve کر لیں یعنی 6 factorial divided by 6 minus 6 factorial تو 6 minus 6 سے تو 0 factorial آتا ہے اور 0 factorial 1 کے equal ہوتا ہے تو 6 factorial ہمارے پاس آتا ہے 720 اب ہم ان سب کو add کر لیں TOTAL NUMBER OF SIGNALS IS equal to 6 plus 30 plus 120 plus 360 plus 720 and 720 720 plus 720 1 9 5 6 total signal ہم 6 flags use کر کے دے سکتے ہیں question 10 ہے in how many ways can 5 students be seated in a row of 8 seats if a certain two students insist on sitting next to each other part 2 refuse to sit next to each other یہ ہمارے پاس 8 seats 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہمارے پاس 8 seats یہ n is equal to 8 اور student ہمارے پاس 5 ہم کتنے طریقوں سے ان student کو بٹھا سکتے ہیں یہاں یہاں بٹھا سکتے ہیں کہیں پہ بھی 8 seats پہ 5 student کو ہم نے بٹھانا ہے تو کتنے different طریقوں سے بٹھا سکتے ہیں پارٹ 1 یہ ہے کہ 2 student insist to sit next to each other یعنی دو student نے ایک ساتھ بیٹھ چاہے وہ یہاں پہ بیٹھ ہے یہاں بیٹھ ہے یہاں یہاں انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ ہم نے 4 لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس permutation آ جائے گی لیکن یہ آپس میں جگہ بدل سکتے ہیں یہ والا student یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے اور یہ والا student یہاں پہ بھی اس وجہ سے جب ہم 8 total seat 8 ہے اور اس میں 4 permutation 4 arrangement فائن کرنی ہے لیکن یہ دو student آپس میں جگہ بدل سکتے ہیں اس وجہ سے آپ اس permutation کو کیا کریں گے 2 کے ساتھ multiply کر لیں گے کیونکہ ہم جتنی بھی permutation بنائیں گے اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بدلتے رہے تو اگر ایک student یہاں بیٹھ جائے گا اور وہ پہلا والا یہاں بیٹھ جائے گا تو یہ آپس میں جگہ بدل سکتے ہیں اس وجہ سے اس total permutation کو 2 سے multiply کر ہے یہ ہمارا part first ہے seats n is equal to 8 ہے 2 students insist 2 to sit next to each other تو پھر تو r جو ہے وہ 4 ہو گیا لیکن 2 students یہ جو 2 students ہے یہ آپس میں تو جگہ بدل سکتے ہیں 2 students can change seats with each other so total permutation n r is equal to 2 n factorial n minus r factorial 2 تو میں نے آپ explain کر دیا کیونکہ آپ اطمی جگہ بدل سکتے ہیں تو p n 8 ہے r 4 ہے 2 8 factorial 8 minus 4 factorial 2 into 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 factorial یہاں پہ stop کر لیں 8 minus 4 سے 4 آتا ہے factorial یہ cancel ہو جائے گا ان سب کو multiply کر لیتے ہیں سے آتا ہے 3 3 6 0 ways ہم 3360 ways سے different arrangement اتنی زیادہ arrangement کر سکتے ہیں اور 2 میں ہم نے ان 2 students کو ایک ساتھ نہیں بیٹھانا اگر یہ student کہیں پہ بھی بیٹھنا چاہے چاہے ایک ساتھ بیٹھ ہے یا ایک ساتھ نہ بیٹھ نہ چاہے کہیں پہ بھی بیٹھ چاہے تو پھر کتنی anywhere then permutation ہمارے پاس فارمولا ہے PNR is equal to N factorial N minus R total C is 8 ہے اور 5 students ہیں یہ کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ہوگا 8 factorial 8 minus 5 factorial 8 factorial کو ہم لکھیں گے 8 multiply 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 factorial یہاں پہ رک جاتے ہیں 8 minus 5 سے بھی 3 آتا ہے 3 factorial یہ cancel ان سب کو multiply کرتے ہیں اس سے آتا ہے 6 7 2 2 ہمارے پاس وہ permutations آتے ہیں جس میں یہ کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ نہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں اب جو ایک ساتھ بیٹھنے والے permutations ہے وہ کیا ہیں سکتے 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 ہیں ایک ساتھ پیٹھنے کیلئے جو permutations ہوں گی total 8 ہے اور اب ہم نے فور لینی ہے فور اس لیے لینی ہے کہ وہ جو دو سٹوڈن ہوں گے ہم اس کو اب ایک کنسیڈر کر لیں گے وہ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے ایک ساتھ بیٹھیں گے اس لیے اس کو ہم ایک کنسیڈر کریں گے باقی چار کو ہم اس کی ڈیفرنٹ آرینجمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک ہی ساتھ آرینج ہوں گے ایک ہی ساتھ جگہ بدلیں گے اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے فائف کے بجائے فور لکھا ہے تو ایٹ فکٹوریل اور ایٹ مائنس فور فکٹوریل فارمولے کے مدد سے سال کرتے ہیں ایٹ فکٹوریل کو لکھ سکتے ہیں ایٹ ملٹیپلائے سیون ملٹیپلائے سکس ملٹیپلائے فائف ملٹیپلائے فور فکٹوریل ایٹ مائنس فور سے بھی فور فکٹوریل آتا ہے یہ کینسل ہو جائے گا ان سب کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں آتا ہے ون سکس ایٹ زیرو ویز اتنے طریقوں سے یہ ایک ساتھ دو سٹوڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ وہ تمام ویز ہے جس نے سٹوڈنٹ ہر جگہ بیٹھ سکتا ہے اب ہے refuse to sit together وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ تمام جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھنے والی permutations ہیں تو اس تمام میں سے یہ ایک ساتھ والی minus کر دیں تو آ جائے گا 5040 ویز اتنی arrangement میں یہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو یہ ہمارے question 5 سے question 10 تک exercise 6.2 کے question تھے اس کے remaining question تھے lecture number 66 میں کریں گے exercise 6.2 part 4